بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور پانی کا پانی سب کے سامنے ہو جائے گا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کیس زیادہ سے زیادہ دس پندہ دنوں میں ختم ہو جائیں گے اور عمران خان باعزت بری ہو جائیں گے جبکہ اس سے بڑی خبر جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اللہ ہیں کیپی کے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ کیپی کے ساٹھ لاکھ خان دانوں کو عید سے پہلے دس دس ہزار پیہ دیں تاکہ وہ اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے سکے اور اپنی عید کو انجوائے کر سکے جبکہ صبح سندھ اور بلوچستان کے گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو ایک روپے کا بھی رلیف نہیں دیا ہے اور پنجاب کی وزیر اللہ نے پنجاب کے لوگوں کے لیے دس کلو آٹا ایک کلو چینی اور ایک کلو بیسن دیا ہے جبکہ دوسری طرف مراز سعید اور آزم سواتی کو سینڈ کے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان پر پہلے پبندی تھی کہ وہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ اس کے آہل نہیں ہے مگر اب اس کی اجازت دے دی گئی ہے یہ بہ بڑی خبر ہے ہنڈر فیصد چانس ہے کہ مراز سعید اور آزم سواتی الیکشن جی جائیں گے سینڈ کا الیکشن جی جائیں گے اور باعزت منتقب ہو جائیں گے ربکہ سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف کے درمیان پھڑا پڑ چکا ہے بہت بڑی لائی ہو چکی ہے نواز شریف جو جو حکم دیتے ہیں جو جو آرڈر دیتے ہیں شباز شریف اس پر بلکل عمل نہیں کر رہے جس کی وجہ سے نواز شریف شدید غصے میں ہو چکے ہیں بہت زیادہ نراز ہو چکے ہیں نواز شریف کی خواہشتی کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد اسے وزیراعظم بنایا جائے پاکستان کا وزیراعظم بنایا جائے مگر اس کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی شباز شریف کو پاکستان کا دوسری بار وزیراعظم منتقب کر دیا گیا ہے نواز شریف کی بیٹی کو وزیراعظم بنا دیا گیا ہے مگر نواز شریف اس پر خوش نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور لندن میں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہونا چ جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور وہ جلد وہ لندن روانہ ہونے والے ہیں دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکے